بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی چند دن پہلے کی یہ خبر ہے کہ پاکستان کی نیوی میں یرمو نیا کرویٹ شامل کیا گیا ہے یہ ایک ایسا ایر شپ ہے جو کہ نہ صرف اینٹی ایر کرافٹ سلائٹوں کا حامل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اینٹی سام مہرین وارفیر کے لیے بھی اس شپ میں جدید اتھیار نصب پیے گئے ہیں لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ایک بہت ہی چھوٹا شپ ہے اس شپ سے متعلق بہت ساری ویڈیوز اس وقت موجود ہیں اور اس شپ کی اخصوصیات سے متعلق بھی کافی سب دوست جانتے ہوں گے دوستو اس شپ کے علاوہ پاکستان ترکی سے چار عدد مہرین کلاس کارویٹس بھی حاصل کرنے جا رہا ہے جن پر کام ترکی میں شروع ہو چکا ہے اور ترکی کے شپ کے علاوہ چار عدد فرائی گیٹس ٹائی فیفٹی فور پاکستان نیوی کے لیے چائنہ میں تیار ہو رہے ہیں پاکستان نیوی میں شامل ہونے والے تمام شپ پانچ ہزار ٹان سے کام وزن کے حامل ہیں یہ تمام شپ کن خصوصیات کے حامل ہیں اور دشمن کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ان تمام باتوں کو سائیڈ پر رکھ کر اگر بات کی جائے کہ پاکستان نیوی میں کوئی بڑا شپ شامل کیوں نہیں ہے جیسے کہ ایک ڈسٹرائر جبکہ بھارت کی نیوی میں اس وقت کافی بڑی تعداد میں ڈسٹرائر بھی موجود ہیں تو کیا پاکستان نیوی کو ایسے وارشپ کی ضرورت نہیں ہے پاکستان نیوی میں ڈسٹرائر کیوں شامل نہیں اور کیا مستقبل میں پاکستان کو ایسے وارشپ کی ضرورت ہوگی یا نہیں آج ان سب باتوں کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھنے والے ہیں مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کرنا بھی ضروری سمیتا ہوں جو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئی آنے والے تمام موزیز دوستوں سے انتہائی موتبانہ حضارش ہے کہ وہ بھی پہلے یوٹیوب کے اس منفری چینل سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کی اور جانتے ہیں کہ پاکستان نیوی میں انڈین نیوی کے مقابلے میں کوئی بڑا وارشپ موجود کیوں نہیں پاکستان نیوی میں کوئی بڑا وارشپ موجود کیوں نہیں اس سب کو دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے پاکستان نیوی کی طاقت اور اس کی بنیادی ضروریات کو دیکھنا ضروری ہے اس کے بعد ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان نیوی میں کوئی ڈسٹرائر کیوں موجود نہیں یا پھر کیوں پاکستان کی نیوی اپنے دوست ممالک سے ایسے وارشیپ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی دوستو اگر ڈسٹرائر کی اخصوصیات کو دیکھا جائے تو یہ وارشیپ نہ صرف حجم میں بڑا ہوتا ہے بلکہ یہ انتہائی تیز رفتار اور لمبی دوری تک جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے دوستو دنیا کی دوسری نیویز کو دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس اس وقت دریسرٹ جپان کے پاس بیالیز چائنہ کے پاس بتیز رشیہ نیوی کے پاس پچیز کوریا کے پاس بارہ فرانس کے پاس گیارہ اور ہمارے حریف ملک انڈیا کے پاس دس ڈسٹرائر موجود ہیں دوستو اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو یہ دس ممالک کی بڑے ڈسٹرائر استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے علاوہ دوسری نیویز کے پاس جو وارشیپ موجود ہیں ان کو فرائی گیڈ یا پھر کرویڈ کہا جاتا ہے دوستو فرائی گیڈ یا پھر کرویڈ میں فرق کیا ہے اگر آپ لوگ یہ جانا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق میں ایک پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں دوستو پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ وارشیپ کے معایدوں کو علیدہ رکھ کر اگر دیکھا جائے تو پاکستان نیوی کے پاس اس وقت چار ادر زرفکار کلاس فرائی گیڈز موجود ہیں ان شپ کو پاکستان نے نئی حالت میں چین سے حاصل کیا تھا ان کے علاوہ پانچ ادر پاکستان نیوی میں تاریخ کلاس فرائی گیڈز بھی موجود ہیں جن کو رائل نیوی سے حاصل کیا گیا تھا دوزار دس میں پاکستان نیوی نے امریکہ سے ایک عالمگیر فرائی گیٹ حاصل کی تھی اور پاکستان نے امریکہ سے اس طرح کی فرائی گیٹ کو استعمال شدہ پوزیشن میں حاصل کیا تھا ان کے علاوہ ترکی میں پاکستان کے لیے چار جدید ریل فرائی گیٹز بنائے جا رہے ہیں دوستو اگرچہ یہ ویٹ میں کم ہیں مگر اس کے مقابلے میں اگر ڈسٹرائر کو دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان معمولی سائی فرق آتا ہے اور سلائٹوں کے لحاظ سے بھی یہ فرائی گیٹز کسی بھی ڈسٹرائر کے ہمپلہ ہے اور یہ شپ ایک ڈسٹرائر کی طرح ہی سرفیس وارفیر اور انٹی سب میرین وارفیر سلائٹوں کے حامل ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرائی گیٹز کسی بھی جدید ڈسٹرائر جیسے سسٹم اور ریڈار سے لیس ہیں اس کے علاوہ چار ادر ٹائپ فیفٹی فور فرائی گیٹز چائنہ میں بھی پاکستان نیوی کے لیے تیار ہو رہے ہیں دوستو یہ تو تھی پاکستان نیوی کی موجودہ صورتحال اب دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسٹرائر کسی بھی نیوی میں کیوں شامل ہوتا ہے ایک ڈسٹرائر انٹی ائر وارفیر انٹی سرفیس وارفیر اور انٹی سب میرین وارفیر کے علاوہ چند ایک کیریئر ائر کرافٹ سے بھی لیس ہوتا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہیلی پیڈ ایک فرائی گیٹز اور کارویٹ میں بھی موجود ہوتا ہے دوستو اگر نیوی کو لمبی دوری پر موجود دشمن کو ٹارگٹ بنانا ہو تو پھر ایسی نیوی کو ڈسٹرائر کی ضرورت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی کے پاس ڈسٹرائر موجود نہیں ہے کسی بھی ڈسٹرائر کا وزن آٹھ ہزار ٹان سے زیادہ ہوتا ہے اور ظاہر اسی بات ہے اتنے زیادہ وزن کے حامل وارشپ کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی قیمت میں دو عدد جدید ترین فرائی گیٹز حاصل کی جا سکتی ہیں جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی آپریشنل ایکٹیویٹیز کو دیکھا جائے تو پاکستان نیوی اربین سیتا کی محدود ہے کیونکہ کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ سپلائی لائن کو کنٹرول کرنا پاکستان نیوی کی ترجیحات میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی کو لمبی دوری تک جانے کے لیے ڈسٹرائر کی ضرورت نہیں ہے پاکستان نیوی میں کسی بھی ڈسٹرائر کے شامل نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان نیوی میں شامل فرائی گیٹز اور کارویڈز تقریبا کسی بھی ڈسٹرائر جیسی ہی سلائٹوں کے حامل ہیں پاکستان نیوی کے پاس موجود ان دونوں شیپ میں ہی انٹی سرفیس، انٹی ایر اور انٹی سب میرین وارفیر کی سلائٹیں موجود ہیں ان کے علاوہ ان وارشپ میں ائر ڈیفینس سسٹم تک موجود ہیں اور پاکستان نیوی کے تمام وارشپ کروز میزائل کو فائر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں دوستو کر نمبر کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان نیوی کا نمبر کے حوالے سے انڈین نیوی کا مقابلہ نہیں انڈین نیوی میں اس وقت دو ادد ائر کرافٹ کیریر داس ادد ڈسٹوائرز چودہ فرائی گیٹس اور چوبیس کارویٹس بھی موجود ہیں لیکن اگر انڈین نیوی کی ضروریات کو دیکھا جائے تو انڈین نیوی کے پاس وارشپ کی تعداد بھی کم ہے انڈین نیوی کو انڈین پورچن میں ایک بڑے سمندر کی حفاظت کرنا پڑتی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے علاوہ چین بھی بھارت کا بڑا حریف ملک ہے جو بھارت سے زیادہ نیوی بھی رکھتا ہے اس لیے دوسرے ہتھیاروں کی طرح انڈین نیوی میں شامل فرائی گیٹس بھی پاکستان کے لیے ہی بھارت نے حاصل نہیں کیے اس وقت پاکستان کے حوالے سے بھارت کی نیوی کے پاس جو کچھ موجود ہے پاکستان کے پاس بھارتی نیوی کا مقابلہ کرنے کے لیے تقریباً وہ سب کچھ ہی موجود ہے جس سے پاکستان کی نیوی بھارتی نیوی کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نیوی کو سب مہرین کی اہمیت کا بھی اندازہ تھا یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی میں اب جدید اور بڑی تعداد میں سب مہرینز بھی شامل کی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی کو اس وقت بھارت کی نیوی سے مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح کے اتھیاروں کی ضرورت ہے وہی اتھیار پاکستان خریدے گا نہ کہ اپنے دشمن کے پاس موجود ڈسٹرائز کو دیکھ کر ان جیسے ہی حاصل کرے اور اگر پاکستان نیوی کو واقعی اس طرح کے کسی ڈسٹرائر یا پھر وارشپ کی ضرورت ہوتی تو جہاں پاکستان نیوی نے چار عدد فرائی گیرز اور آٹھ عدد سب مہرین کے لیے معایدہ کیا تھا تو پاکستان ایک اور ڈسٹرائر کے لیے بھی اپنے دوست ممارک کے ساتھ معایدہ کر سکتا تھا مستقبل قریب یا پھر مستقبل میں اگر پاکستان نیوی کو اس طرح کے وارشپ کی ضرورت ہوئی تو ٹھیک ورنہ موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان کی نیوی کی ضرورت رہیں تو پاکستان کو کسی بڑے وارشپ جیسا کہ ڈسٹرائر کی ضرورت نہیں ہوگی پاکستان نیوی میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈسٹرائر کے علاوہ دوسرے بھی ہتھیار موجود ہیں جسے پاکستان اپنے دشمن ملک کا بہ آسانی مقابلہ کر سکتا ہے تو دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو اپساند آئی ہوگی ویڈیو اپساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجویز سے ضرور اگار کیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ موسیقی 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 موسیقی